اسلام علیکم جس طرح پچھلی ہے اس میں میں نے آپ سے بات شیئر کی ہے سکول کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمارے بڑی انشاءاللہ فوکس ہے اور یہ بہتر دریج بڑھتی رہے گی نا فرسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیچنگ ٹیکٹیکس ہم یوز کریں میتھڈاڈاڈیجی یوز کریں ابھی تک میں نے جتنی پرائیویٹ سکول دے گئے ہیں زیادہ تر اور گورنمنٹ سکول تو عموماً خصوصاً اس میں ایک لیکچر ایک آتاریٹی سٹائل ڈینڈے والا سٹائل یا لیکچر جیسے کہتے ہیں کہ ٹیچر لگا رہتا ہے بول بول رہتا ہے بول رہتا ہے یہ ٹوٹلی ناکام زیرو اور اسے کیا کہیں جس سے آج کے لیے کہ نسل یہ پیدا ہم کر رہے ہیں اس ٹیکٹیک کو تو ہم منیموم فائف تو ٹین پرسن ہماری کوشش یہ ہے ہمارے ٹیچر جس کو ہم ٹرین کرے پیچھلے ایک ساتھ سے کہ یہ جو میتدالو جی ہے وہ چینج جو بھی ہمارے پاس نیو ٹیچر آتا ہے جو بھی کالیفکیشن ہوں کسی بھی سلجک میں ہم کے پاس ماسٹر ہو اس کے پاس بیئر اور امید ہو وہ آ کر کے وہیں پرانے اور روایتی طریقے سے اپنے اس کو پریزنٹیشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے یہ ہمارا ہے کہ ہم بچوں کو سنٹر بنائیں کہ بچے ایکچولی سنٹر ہے جس طرح لیسن پلان میں ہوتا ہے اس میں آپ انٹرڈکشن دیتے ہیں تین چار منٹ کی یا پانچ منٹ کی آپ انٹرڈکشن دے لیتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے لیسن پلان سبجیکٹ پر تو اس میں آپ از ای لیکچر آپ لیکچر دے سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو کہ آپ ہی بول رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں لیکن جب تک جب بات آ جاتی ہے ایک نیو ٹاپکی پر ڈسکشن کی اس پر ایکٹیوٹیس کی اس میں ریٹن ورک ہوتا ہے گروپ ورک ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی فائز میٹس کا ہوتا ہے وہ ٹوٹیلی بیسٹ آن سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس سنٹر میں ہوتے ہیں وہیں بول رہے ہوتے ہیں وہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکٹیوٹیس انٹرڈکشنگ آنسٹرینگ اور جو اگر وہ مثلا وہ لگنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آگر کہ خود وائل گوٹ پر وہ خود مار کر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ لگے ہوتے ہیں ٹیچرز صرف ایک فیسلیٹیٹر ہوتا ہے کہ فیسلیٹیٹ کرے وہ ان کو گائیٹ کرے سو اس بیس پر یہ بچی جو ہیں ان میں وہ جو لرننگ ہے جو سمجھنا ہے وہ ڈیولپ ہو دے جائے گا سیکنڈ اسی کے ساتھ جب ہم ہوم اسائیمنٹ دے لیتے ہیں نا تو ہوم اسائیمنٹ میں ہماری فیریارٹی ہوتی ہے کہ اس کے امی اگر پڑھا لکھے ہیں یا کوئیٹویشن ٹھیک ہے وہ سکول کے اسائیمنٹ میں بالکل ہیلپ نہ کرے اگر وہ ہیلپ کریں گے وہ بچہ ویک ہوتا جائے گا رائٹ فر اگزمپل ہم نے دیا ہے بچوں کو یہ انگلیش کا ایک لسن ہے اس میں ڈیفیکل ورڈز ہم نے فائنڈ آوٹ کی ہیں اب اس کی میننگز ڈونڈنے ہیں اب انگلیش کا سبجیٹ ہے ذہر بات ہے اس کے میلنگز انگلیش میں ڈونڈنے ہیں کسی اور زبان میں تو نہیں ڈونڈنے ہیں اردو میں تو نہیں ڈونڈنے ہیں اردو ہے وہ اردو میں ہے یہ میں ایک ایزمپل دے رہا ہوں لینگویج کی تو بچے جائے گا اگر میں ڈکشنری اڈکشنری اس کے پاس ہونے چاہے فادر کو لینے چاہے یہ لازمی چیز ہے اگر شادی کے لئے جوڑا خرید سکتے ہیں عید کیلئے جوڑا خرید سکتے ہیں تو بچے کی تعلیم کیلئے ڈکشنری ایک لازمی چیز ہے اس کے بغیر اس کی تعلیم نہیں ہوتی جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ نئے جوڑے کے بغیر عید نہیں ہوسکتی ہے تو وہ اس کی تعلیم نہیں ہوسکتی ہے تو وہ ڈکشنری ہو یا اگر آن لائن وہ سرچ کرے کمپیوٹر پر تو بچے جائے گا اور وہ ڈکشنری پر اس کی مصر کوئی چیز ہے جس میں ٹکلی پر وہ ہے اوکے فادر اس کو لے جائے نا پر ایزمپل ہم کی ایک بھی چیز ہے جس کا ووڈ یا لپڈی سے تعلق ہے اور وہ کیسے یا بنتی ہے یہ کوئی ایسا ٹاپک آگیا ہے نا سوشل سٹیڈیز میں یا سائنس میں آگیا نا اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بچے پریکٹیکلی خود اس کو مشاہدہ کرے کچھ بچے بچوں کی اقسام ہوتی ہے جو ٹیچر کو زیاد معلوم ہوتی ہے ہم نے سائیکالوجی نسیات پڑا ہوتا ہے تو جب وہ بچے چلا ہے فادر اس کو لے جاتا ہے کارپینٹر کے پاس اور دیکھتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو دیکھتا ہے کیا چیز ہو تو یہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں ریسرچ ہے تاکی جو بچے کرے گا اور وہاں پر جائے گا ہماری مکمل بیس اس پر ہے کہ اس پر بچے چیزیں ہیں